دوبائی کا شاہی خاندان جس کی رئیسی پہ دنیا فدہ ہے کیونکہ جو دولت ہم خوابوں میں دیکھتے ہیں وہ دولت وہ رئیسی دوبائی کے شاہی خاندان کے شہزادوں کے پاس ہے ان کے پاس اتنی دولت ہے کہ اگر دو سو لوگ بھی ان کی دولت گنے تو انہیں کم سے کم ایک سال کا وقت لگے گا دوبائی کے بے حد دولتمند شہزادوں کے رتبے کا عالم یہ ہے کہ چاہے وہ دنیا کا کوئی بھی سیلیبرٹی ہو یا پھر کوئی بڑا بزنس مائن ہی کیوں نہ ہو ان کے آگے سب کی چمک پھیکی پڑ جاتی ہے اس کی وجہ ہے ہر دن پلس ہوتی ہوئی ان کی دولت یہ چاہے کتنا ہی پیسہ پانی کی طرف بہا دیں ان کی دولت میں صرف پلس ہی ہوتا ہے مائنس نہیں دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ ان کی دولت ختم کیوں نہیں ہوتی کیونکہ یہ ہوا میں تیر نہیں چلاتے جتنا روائل ان کا لائف سٹائل ہے اتنا ہی روائل ان کا دماغ اور ان کے پلانس ہوتے ہیں یہ جو سوچتے ہیں اونچہ اور مضبوط سوچتے ہیں دوبائی کے شہزادے شیخ حمدن بن محمد بن راشد المکتوم جنہیں آپ انسٹاگرام پر فرضہ کے نام سے جانتے ہیں یہ اپنے آپ میں ایک سٹائل آئیکن ہے جن کی فیمیل فین فالوئنگ بڑی تعداد میں ہے یہ سوشل میڈیا پر بھی کافی ایکٹیو رہتے ہیں اتنی کم عمر میں بھی ان کے پاس اتنی دولت ہے کہ ان کے پاس پانچ سو کروڑ کا پرائیوٹ یورٹ اسمی ریلڈا ہے اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس یورٹ میں چوبیس کمرے صرف نوکروں کے لیے ہوں تو اس کا عالم کیا ہوگا یہ خدمت گزار نوکر یورٹ کی دیکھ ریک اس کی سجاوٹ سے لے کر بہترین کھانا بنانے کا کام کرتے ہیں اور اتنا تام جام شیخ حمدن صرف دس لوگوں کی پارٹی کے لیے کرتے ہیں شیخ حمدن کے پاس چار سو ملین ڈالر یعنی لگ بھگ تین ہسار کروڑ روپے کا ایک یاٹ اور بھی ہے جس کا نام آپ نے ضرور سناوں گا اسے دبائی یورٹ کے نام سے جانا جاتا ہے یہ اتنا بڑا ہے کہ اس میں قریب پچاس لوگ شاہی زندگی جینے کا لطف اٹھا سکتے ہیں اس میں نبوے سلونٹ کوارٹر ہیں جس میں رہنے والے نوکر اس بے حد قیمتی یورٹ کو ہر دن مینٹین رکھتے ہیں اس کے علاوہ ان کے پاس 180 فٹ لمبی کوئٹر لے شیڈو بھی ہے شیخ حمدن کے چھوٹے بھائی کی لائف اسٹائل کو دیکھ کر اور آپ کی زبان سے بس ایک ہی بات نکلے گی کہ بڑے میاں تو بڑے میاں چھوٹے میاں سبحان اللہ شیخ حمدن کے چھوٹے بھائی منصور نے بھی بھائی کی دیکھا دیکھی دس ملین کی ایک یورٹ خریدی ہے اسے بینیٹی یورٹ کوڈ ایٹ کے نام سے جانا جاتا ہے شیخ حمدن کے پاس قریب دھائی کروڑ کی لگزری مرسیڈیز جی سیسٹی تری ای ایم جی اور چار کروڑ کی مرسیڈیز اس ایلیس اے ایم جی بھی ہے اس شہزادے کے پاس فیراری لا فیراری لے مورگنی بگاٹی ویرون بی ایم ڈبلو مائک لیرین پی ون رولز رویس اور ایسٹرن مارٹین ون سیونٹی سیون جیسی سو سے بھی زیادہ مہنگی گاڑیوں کا کلیکشن موجود ہے یہ سبھی گاڑیاں بڑے برینڈز کی ہیں ان کی رئیسی کا عالم یہ ہے کہ ان میں سے کچھ گاڑیوں کو تو انہوں نے آپ کو بتا دیں کہ شیئر چیتوں اور 20 کروڑ کی اوٹ کو پیار سے سہلانے والے شیئر خمزن کو ترقی پسند بادشاہ کی نظر سے دیکھا جاتا ہے لوگوں کی نظر میں شیئر خمزن کا ردوہ تب اور بڑھ گیا جب انہوں نے ایک کینسر پیشنٹ کو 6 کروڑ روپے علاج کے لیے دان میں دے دیئے اس کے علاوہ ایک ہسپٹل کو بھی یہ 9 کروڑ روپے دان میں دے چکے ہیں آپ کو بتا دیں کہ ہاؤزہ سعودی یعنی سعودی کی روئیل فیملی 18 سدی سے یہاں راج کر رہی ہے اس فیملی میں قریب 15,000 میمبرز ہیں اور یہ پوری فیملی 1.4 ٹریلین ڈالر کی مالک ہے یہ روئیل فیملی اپنے بہت قیمتی کلیکشن میں ہیرو جڑی کار پرائیوٹ جٹ دنیا کی سب سے مہنگی پینٹنگ مونالیسہ جیسی چیزیں رکھتی ہے سعودی کے فیوچر کنگ کہلانے والے گراؤن پرنس شیخ محمد بن سلمان سعود لگ بھگ 17 ملین ڈالر کی سمبتی کے مالک ہیں جن کے شوق بہت الگ اور روئیل قسم کے ہیں انہوں نے لیو ناردو دا ونچی کی سیلویٹر منڈی نام کی پینٹنگ کو 450 ملین ڈالر یعنی کی 3000 کروڑ روپے میں خریدا تھا ایک بار فرانس میں گھونتے ہوئے انہیں ایک خوبصورت یارٹ پسند آ گیا تھا انہوں نے اس یارٹ کے مالک کو اپنے پاس بلایا اور اس سے 500 ملین ڈالر میں وہ یارٹ خرید لیا جبکہ یارٹ کے مالک کو یہ سب مزاک لگ رہا تھا اور اس معاملے میں شیخ کی شرط بھی بڑی ہی لا جواب تھی ان کا کہنا تھا کہ جیسے ہی 500 ملین ڈالر آپ کے ایکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائیں آپ ترانت اس یارٹ سے اتر جاؤ گے سعودی کے ہی روئیل فیملی کے ایک اور پرنس ہے جن کا نام ہے ترکی بن عبداللہ السعود انہیں سونے سے جڑی کاروں کا شوق ہے ان کے پاس سونے سے جڑی ہوئی چار کارے ہیں یہ سبھی بہت مہنگی کارے ہیں جنہیں خریدنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ابھی حالی میں لندن کی سڑکوں پر گھومتے ہوئے ان کی سونے کی گالیوں نے اپنا جلوہ بکھیرا تھا لوگوں نے جم کر ان گالیوں کی فوٹو کلک کی اور ویڈیو بنائے اور پھر سوشل میڈیا پر شیئر کیا پرنس ترکی بن عبداللہ کی ان سونے کی گالیوں کی قیمت کروڑوں میں بتائی جا رہی ہے ترکی بن عبداللہ سعودی کے پچھلے بادشاہ عبداللہ کے ساتھ میں بیٹے ہیں انہیں اپنی گالیوں سے اتنی محبت ہے کہ جب وہ باہر جاتے ہیں تو اکثر اپنی گالیوں کو جہاز کے ذریعے باہر لے جاتے ہیں جیسے کہ وہ انہیں لندن لے کر گئے تھے ان کاروں کو لندن لے جانے میں قریب 20 لاکھ روپے کا خرچ آیا تھا انہوں نے اپنی کاروں کو لندن میں ایک فائن سٹار ہوتل کے سامنے کھڑا کیا وہاں کی لوگ ان گالیوں کو دیکھ کر حیران ہو گئے کیونکہ سونے کی چار چار کاروں کو ایک ساتھ دیکھنا کوئی مزاق نہیں تھا جن کے آکے ہوتل بھی فیکہ پڑ رہا تھا اس رویل فیملی میں الولید بن تلال بھی ہے جو پورے عرب میں سب سے امیل شخص ہیں اس اکیلے انسان کی نیٹورٹ تھی ایک ٹین پوائنٹ سیون بلین ڈالر ہے ان کے پاس اپنا ایک پرائیوٹ جنٹ ائر بس 380 ہے یہ دنیا کے سب سے مہنگے پلینز میں سے ایک ہے انہوں نے ایک پلین تو سونے کا بنوا رکھا ہے جو باہر سے ایکٹم کومن دیکھتا ہے جبکہ اس کا انٹیریئر سونے سے بنایا گیا ہے اس پلین میں ایک کنسٹ حال بھی ہے جس میں پیانوں انٹرٹینمنٹ کے لیے اسٹیج اسٹیم روم اور ایک بڑی سکرین والا قیمتی ٹی وی اور لگذری کاروں کو رکھنے کے لیے سفیشنٹ اسپیس بھی ہے اس میں عبادت کرنے کے لیے بھی ایک کمرہ ہے اس پلین کی قیمت پانس سو ملین ڈالر سے بھی زیادہ ہے ان کے پاس چار سو لوگوں کے سفر کرنے کے لیے ایک اور پلین بوئنگ سیبن فور سیبن بھی ہے اس میں دو لگذری رونز ہیں اس کی قیمت لگ بھگ دو سو بیس ملین ڈالر بتائی جاتی ہے ان کے پاس دو سو سے زیادہ کاروں کا کلیکشن ہے اور یہ سبھی کاریں کروڑوں کی قیمت رکھتی ہیں ان کی ایک مرزیز کار تو ہیروں سے جڑی ہوئی ہے اس میں تین لاکھ ہیرے لگے ہیں اور اس کے اندر سونے کی سجاوٹ ہے اس کار کی قیمت تقریباً 35 کروڑ روپے ہے اور اگر کوئی اس کار کو چھو کر دیکھنا چاہے تو آپ کو بتا دیں کہ اس کار کو چھونے کی فیض ستر ہزار روپے ہے دوستو آپ کو آج کی یہ ویڈیو کیسے لگے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں اور ایسی ہی ٹیسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائبر کے بیل آئکن پر کلک کر دیں شکریہ